دنیا میں کوئی ہم سب بھی پیاسا لوگو جی میں آتی ہے کہ پی جائیں یہ دریاء لوگو کتنی اس شہر کے سخیوں کی سنی تھی باتیں ہم جو آئے تو کسی نے بھی نہ پوچھا لوگو اتفاقا ہی سہی پر کوئی در تو کھلتا جلم لاتا پسے چلمن کوئی سایا لوگو سب کے سب مست رہے اپنے نہاں خانوں میں کوئی کچھ بات مسافر کی بھی سنتا لوگو ہوں گے اس شہر میں کچھ اس کے بھی پڑھنے والے یوں تو یہ شخص بھی مشہور تھا خاصا لوگو کسی دامن کسی آنچل کی ہوا تو ملتی جب سرے راہ یہ وامانہ گرا تھا لوگو ایک تصویر تھی کیا جانئے کس کی تصویر نقش معہوم سے اور رنگ اڑا سا لوگو ایک آواز تھی کیا جانئے کس کی آواز اس نے آواز کا رشتہ بھی نہ رکھا لوگو کچھ پتا اس کا ہمیں ہو تو تمہیں بتلائیں کون گھر کون نگر کون محلہ لوگو یہ بچنے کے لئے تو انشاء جی راستہ نے نکانا دیکھئے کچھ پتا اس کا ہمیں ہو تو تمہیں بتلائیں کون گھر کون نگر کون محلہ لوگو چند حرفوں کا معمہ تھا وہ الجا سلجا اس نے تو نام بھی پورا نہ بتایا لوگو ہائے یہ درد کے مشکل سے تھمان تھا دل میں چاند پونم کا ابھی سے نکل آیا لوگو چاند پونم کا ابھی سے نکل آیا لوگو پھر وہی دشت وہی دشت کی پہنائی ہے وحشت دل نے کہیں کا بھی نہ رکھا لوگو ایک ہی شب ہے طویل اتنی طویل اتنی طویل اپنے ایام میں امروز نہ فردہ لوگو اس میں ہمت ہے تو در آئے اٹھا دے یہ حصار اپنے گمبد میں تو در ہے نہ دریچا لوگو اب آگے سنیے آج کی ڈاک سے کیا کوئی لفافہ آیا آج کی ڈاک سے کیا کوئی لفافہ آیا کیسی سرگوشیاں کرتے ہو ارے کیا لوگو کوئی پیغام زبانی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہم نے اپنے کو بہت دیر سنبھالا لوگو بند آنکھیں ہوئی جاتی ہیں پساریں پاؤں نید سی نید ہمیں اب نہ اٹھانا لوگو اب کوئی آئے تو کہنا کہ مسافر تو گیا یہ بھی کہنا کہ بھلا اب بھی نہ جاتا لوگو راہ تکتے ہوئے پتھر آسی گئی تھی آنکھیں آہ بھرتے ہوئے چھلنے ہوا سینہ لوگو ہونٹ جلتے تھے جو لیتا تھا کبھی آپ کا نام اس طرح اور کسی کو نہ ستانا لوگو کچی یہ کیا ہے یہ کچی ہے اس کی کیا فیدے ہیں اس کی بڑے فیدے ہیں اس پر بیٹھ کر کون کی ملوس خدمت بہت اچھی طرح کی جا سکتی ہے اس کے بغیر نہیں کی جا سکتی اس لیے جب لوگوں میں قومی خدمت کا جزوہ زور مرتا ہے تو وہ کچی کے لیے لڑتے ہیں ملکہ کچیوں سے لڑتے ہیں ایک دوسرے پر کچھیں اٹھا کر پھینکتے ہیں کچھ ہی بدائے لگڑی کی مموری چیز ہے لیکن لوگوں میں اخلاق حسنہ یعنی آج ہی فروتنی اور خاک ساری پیدا کرتی ہے بڑے بڑے پاتے خان کچھ کے سامنے آتے ہی ہیں تو خود ہی کو بلند کرنا بل جاتے ہیں اسے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں اگر کوئی کچھ پر نہ بیٹھا ہو تب بھی کرتے ہیں اوریو میں ایک معابلہ ہے کہ کچھ کا آمک خاک نشین لوگ کچھ پر پیٹھنے والوں کو آمک جانتے ہیں انہیں کچھ کا آمک کہتے ہیں ادھے کچھ والے بغیر کچھ والوں کو آمک جانتے ہیں ہماری رائے میں دونوں اپنے ملیٹے کا درست ہے لیکن بڑا آمک ان میں سے کون ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کچھ والے کو کچھ کبھی خالی نہیں چھوڑنی چاہیے دوسرے لوگ فورم اس پر پیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ فولڈنگ اچھی ہے آدمی جھان جائے اپنے ساتھ لیتا جائے چار پائی یہ چار پائی ہے اس کی چار پائے ہوتے ہیں جن کا خیال ہے کہ یہ تین یا دو ہوتے ہیں وہ غلطی پر ہیں انسان چار پائی پر لیٹ کر بہت خوش ہوتا ہے اس لیے کہ یہ شروع میں جو پایا ہی تھا بعد میں دو پاؤں پر چلنے لگا چار پائی پر لیٹتا ہے تو سمجھتا ہے کہ آپ اپنی اصل جون میں آیا اس شروع کو بعض لوگ موٹر وغیرہ کی سواری بھی سے بھی پولا کرتے ہیں انسان اور ریوان میں پاؤں کی تعداد ہی کا تو فرق ہے موٹر پر سوار انہوں سے یہ فرق بڑی حد تک مٹ جاتا ہے اس لیے تو دو پاؤں والے ایسے لوگ لوگوں کو دیکھ کر دوری سے بھاگ جاتے ہیں چلپائی بڑے کام کی چیز ہے ان پر لوگوں کو ان پر لوگ پیٹھتے ہیں سوتے ہیں گاتے ہیں ڈوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں مرتے ہیں جیتے ہیں پڑے رکھے لوگ لیٹے وقت کچھ کتابیں بھی اپنے ساتھ چلپائی پہ رکھتے ہیں جیتے ہیں فرسی میں جو چلپائے بروگ کتابِ چند کہا جاتا ہے اس سے زرس بھی مراد ہوتا ہے مضروح بھی چلپائی تخت اور کرسی کے مقابلے میں سستی بھی ہے نادر شاہ اندستان میں آیا تو محمد شاہ کا تخت اٹھا کے لے گیا اور محمد شاہ کو دمین پر بٹھا گیا تھا اگر بشاہ چلپائی پر بیٹھا ہوتا تو اسی دمین پر بیٹھنے کی نوبت نہ آتی چلپائی کی مرمت بھی آسان ہے لوگلیوں میں وازیں لگاتے پھرتے ہیں چلپائی بنا لو منجی پی ڈی ٹھکوا لو کوئی چلپائی والا اس سے ٹیڑی بات کرے تو یہ اس کو بھی ٹھوک جاتے ہیں اس کے بھی کان نکال دیتے ہیں سیدھا کر دیتے ہیں ردی یہ کونسے خبار ہے یہ روزرامہ ردی ہے اس کی نظر میں ساری جمعتیں ردی ہیں سارے نظام ردی ہیں سارے کام ردی ہیں سوائے ردی کے کام کے اس کے مضامین بھی بہت ردی ہوتے ہیں اس لیے یہ ردی والوں میں بہت مقبول ہے لوگ منوں کے حساب سے خریدتے ہیں خرید لے جاتے ہیں سیروں کے حساب سے بیٹتے ہیں یہ سب سے اچھا حبار ہے اس کا کاغرد مضبوط ہے اور چک نہ ہے اس کے لیے حفے اسامی سے نہیں پڑتے چاہے حلدی جالو چاہے نمک دوسرے اخبالوں میں تو یہ خوبی بھی نہیں ہے آسمان جلد نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو کتنا اونچہ ہے یہی وجہ ہے کوئی اس سے گلے تو بہت چوٹ آتی ہے بعض لوگ آسمان سے گلتے ہیں تو خجور میں اٹک جاتے ہیں نہ نیکے اٹھا سکتے ہیں نہ نیکے اٹھا سکتے ہیں دوبارہ آسمان پر چٹ سکتے ہیں وہیں بیٹھے کھجوریں کھاتے رہتے ہیں لیکن کھجوریں بھی تو کہیں کہیں ہوتی ہیں ہر جگہ نہیں ہوتی ہیں کہتے ہیں پہلے زمانے میں آسمان اتنا اونچہ نہیں ہوتا تھا غارب غارب نام کا شہر جو سو ساتھ پہلے ہوا ہے ایک جگہ کسی سے کہتا ہے کہ آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں جون جون چیزوں کی قیمتیں اونچی ہوتی گئیں آسمان ان سے باتے کرنے کے لئے اوپر اٹھتا گیا اپنا چیزوں کی قیمتیں نیچیں نہ آسمان نیچیں اتھیں ایک دومانے میں آسمان پر صرف فرشتے رہا کرتے تھے پھر ہموں شما جانے لگے جو خود نہ جا سکتے تھے ان کا دماغ چلا جاتا تھا یہ نیچے زمین پر دماغ کے بغیر ہی کام چلاتے تھے بڑی حد تک اب بھی یہی صورت ہے پیارے بڑو رات چلتے میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیئے تاکہ ٹھوکٹ نہ کھائے نہیں لگے زمین کی طرف دیکھ کے چلتا ہے جو زمین کی طرف دیکھ کے چلتا ہے اس کو ٹھوکٹ نہیں لگتی چطاری اور hilal وغیرہ بابا کیا سمیدہ تو ہمیں منظر ہے ستارے جہاں سے وہاں تک چھٹکے ہوئے ہیں ان کی قصص سے گواں ہوتا ہے جیسے میٹرک کا رزلٹ شائع ہوا ہے ادھر ایک حلال بھی جگوگا رہا ہے اسمن کی رونک بڑھا رہا ہے ستارے چمکتے دمکتے بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ٹوٹ کر گل بھی جاتے ہیں جب یہ مٹی میں مل جائے تو کوئی دن پوچھتا وہی ستارے جو دوسروں کی تقدیر کی خبر دیا کرتے ہیں بلکہ لوگ کسمت بنایا بگاڑا کرتے ہیں کبھی کبھی خود دوسروں سے اپنی کسمت کا حال بجواتے جنتیں کھلواتے نظر آتے ہیں حلال کا بھی ایسے ہی عواز ہے جب تک اسمن پر ہے بس ہے آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل ستارے اور حلال اچھے ہیں لیکن عزت کی غریبانا زندگی ان سے بہتر ہے حلال جنی چاند کو کپرے دوری سے دکھا کرتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے وہ بھی عید بکر عید پر اس زمانے میں یہ چھپ چھاپ آپ ہی آپ نکل آتا تھا پھر ایسا تو ہو رہا ہے کہ لوگوں نے کدھیر وہ نکالنا شروع کر دیا بلکہ آپس میں رڑتے تھے کہ کون نکالے چاند کے لئے بڑی مشکلہ ہوتی تھی کہ سرکار کا غاہ مانے یا لوگوں کا بے شک اتنی بڑی قوم کے لئے ایک دن کی عید کافی نہیں جھکے پا دیگرے دو تین دن کی ہو لیکن اس میں سر پٹول بہت تھی اب یہ سرسلہ بند ہے اور یہ بات ہمیں پسند ہے عید کے پر عملانے کے علاوہ چاند کی کوئی خاص مصرف نہ تھا بس شاید اور چکور وغیرہ اس سے بات کر دیتے تھے یا پھر ان بستیوں میں جہاں بیجلی نہیں یہ لارٹین کا کام دے دادا کچھ اچھا ہوا والایت والوں کو اس کے پیلے لنگ سے خیال ہوا کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے آخر اور کالی 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 مٹھی کالی کالی مٹھی کی کی بولیاں بھلا ہے یہاں کل معلوم ہوا کہ یہ ایسی مٹھی بلکہ اس سے اچھی مٹھی تو یہاں بھی دیروں میں بہت پڑتا ہے آج کل ہمارے ملک میں ہر چھے میں خود کا فیل ہونے کا رجحان ہے ہم لوگ آسمان کے چاند ستاروں کو بیچنا متحد نہیں رہے فیلمی ستارے جن کی دم سے دمانے میں ہو جا رہا ہے ہمارے ملک میں بنتے ہیں اور اچھے بنتے ہیں بلکہ اب تو دوسریوں کے ملکوں مرطانیوں روس تینیا وغیرہ کو بھی بیجے جاتے ہیں چاند بھی دیسی برا نہیں ہوتا ہم نے جس چاند کے بارے میں نظموں غزلوں کی پوری کتاب چاند نگر لکھ ڈالی وہ بھی مقامی شخص کا تھا ماہ مال اس میں اچھے لگا تھا ملکوں چلا عبر یہ عبر ہے اب سینس کا زمانہ ہے کوئی بچہ بھی بتا دے گا عبر کیا ہوتا ہے میردہ غالب اتنے بڑے شہر بڑے شہر ہو کر لوگوں سے پوچھتے پوچھتے پھلا کرتے تھے کہ عبر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے ہماری ناکس چلائے میں ملدہ غالب نے سو سو پہلے پیدا ہوئی پیدا ہو کر غلطی کی آ جاتے تو عبر اور ہوا کا پتہ بھی پاتے ہیں آدم کی ناکس آج